یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ کومنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کریں وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ کومنڈ ہے اللہ کے فضل سے میری سیکڑوں شاکرد اس کا محاسبہ کر کے دن دھیاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرح پر اس کو اٹھا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں اس کو فورا لگام دی جائے اوہے بے شرموں جن کے ابوں نے اشرف لی تھانوی رسول اللہ اور چستی رسول اللہ اور شیبلی رسول اللہ اور معامیہ رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے ان کی اوقات کہ مجھے غلام قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو بے شرموں تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹھو رہے ہیں جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے قلب میں پڑھایا اور تم آل تک چھاپ رہے ہو انہیں اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم میسٹر سے نہیں پڑھا کسی آرمی چیف سے نہیں پڑھا کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑھا ایک مومنٹ سے پڑھا میرے میں بھی سا ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شہ ہی کوئی نہیں کس سکر میں بیٹھے ہو تم لوگ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں باہر نکلو دیکھو کسی دنیا بدل چکی اللہ کے فضل سے اور تمہارے جمعے کے خود پر سننے کا کوئی ربادار نہیں ہے یہاں تو لوگ نماز میں نہیں یہاں پہ ہوتی اور میرے پہنچنے سے پہلے تین چار سو بندہ بیٹھا ہوتے ہیں انتظار میں ہاں جی نہ ہماری کوئی چندہ برک نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں چندہ تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر بھی وہ جھوٹا الزام اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا اور بھئی فرقہ جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو مجھے فرقہ کہہ رہے ہوں فرقہ کہتے ہیں چندہ نہیں دوسروں کو دینا میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں چلو پھر کہتے ہیں بسی اللہ سے بناو اسلامباد میرا دوسرا شہر ہے کتے کتے لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے ایک بریلوی بنا لے نا سر تک پھارتے ہیں دوسرے کے پھر دیوبنیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے موہ میں ہڈی نہ جائے ان کو سمون نہیں آتا نکالو اپنا بڑا بار بریلیوں کو شوک ہے نا نکالو مفتی منیور ایمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اس کورسی پہ انہیں بٹھاؤں گا آہ صحیح جو بندیوں کو بڑا گھومانڈ ہے نا نکالو مفتی تکیہ عثمانی صاحب کو اہل عدیس کو گھومانڈ ہے ساجد میر صاحب کو نکالو شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں ان ایشوز پر بات کریں اور یہ بھی ان کی شوک کی وجہ سے مجھے کوئی شوک نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو دو دھائی سو بندہ نہ دیکھتا ہو جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے چلو انہیں شوک ہے نا میں تیری فرمائش پوری کر لگا انشاءاللہ رکھڑ لگا شایدہ جیدہ تو جواب دینا ہے اور ٹائم کیامت تک ہی کوئی چیلنج نہیں ہے میں نے ایک ہفتاری گزرنے دیا میں نے چکہ اتوار بھی بولنا ہوتا ہے پہلی اتوار یہی آئی ہے تو میں نے وہ دھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگوں اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے علمی جواب ہے ہمیں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا تو سی جواب اپلوڈ کر دے ہو جلوس کر دے ہو رون دے ہو پٹ دے ہو ساڑی جگہ کٹ پائے گی ہے اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار دو ڈائیسو بندوں کو لے کے انہوں نے بیٹھے بٹھائے کہ انہوں نے مصیبت میرے لکھڑی کر دی ہے یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوان لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو مہیا کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوگی آپ نے بڑا کیا کرنا ہے آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دھوٹ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائیڈ پر ایک بڑا چپس ہمارے پیکٹ یہ کار دے بڑے ہو چپس اور انہوں نے ویڈیوز لاکے انہوں نے چیخیں سننی ہے انجوائے کرنی ہے بس اس طرح کچھ نہیں کرنا بس تو اڑا اتنی کام ہے سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی داروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ آف دا دے انہی کے گھلے کاٹ رہے ہیں یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا اسے کسی کی کوئی دھوز نہیں ہے نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے ایف ایٹی ایف حفظہ اللہ تعالی ہاں ضربِ عزب حفظہ اللہ تعالی رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تو اسی آگے ہوں آنے لیتفات ہے اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نون سٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پناہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تو اڈیگلو راجگے نے ہونا اب اشرف عاصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں چار ریفرنسز رکھنے لگوں حق چار یار کی نسبت سے بلکہ پنچ دن پاک کی نسبت سے پانچ ریفرنسز رکھ دیتے ہیں کیونکہ حق چار یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا جب میں پنچ دن پاک ہوں گا تو اس کی رکھ پڑکے گی پنچ دن پاک کی نسبت سے اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو گستاخ کہتے ہو انجینئر کو قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے پر ڈاکہ مار کے گئے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے وہ کتابیں تم لوگ آج تک چاپ رہے ہو الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے اب کہتے ہیں کتاب ہی بدل گیا ہے کتاب ہی بدل گیا رہے ہیں کوئی مجدد ہے جینا تو انہوں سے آگے توڑی کتاب ہی بدل گیا رہے ہیں پہلے تھے کسی میں نہیں بدل گیا یہ بھی میں ترہی تب یہ صاف کرنا ہوں کتاب ہی بدل گیا رہے ہیں اللہ نے بندر شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہیں زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے وہ لوگ زندہ ہیں اوہ نوری یاد ہے نوری اوہ là مناظرہ فیرانیف قریشی صاحب کیونکہ میرے امام مسلم نہیں لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبیل اسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی میرے امام مسلم نہیں لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولے گا ہاں جی اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی ساں غیر کوئی نہیں تیرے سارے بابے شہر کوئی نہیں صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصحاب محمد و ازواج محمد و امد محمد اجمعین الى یوم الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امد محمد اجمعین الى یوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج سات مئی دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹی تھری منعقید ہونے جا رہا ہے الحمدللہ آپ کے سوالات کا یہ تھدہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکا ہے اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پر اسی ویک کے اندر ایک بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین آپ سمجھ لیں وہ ٹاپ فائیو کے اندر تو آتے ہیں اور بریلویوں میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناصبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا اس کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس آمین اچھا انہیں بھی اتنے ارسے بعد ہوش آگی اور انہوں نے جو اپنا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا پروگرام کیا اسی ویک کے اندر اس کا عنوان تھا فہم دین کورس اور اس کا نمبر تھا تھرٹی تیس نمبر ڈیڑھ گھنٹا وہ بولیں اس میں انہوں نے پانچ سات منٹ میری بھی حسنہ فضائی فرمائی ہے اور تھم نیل کے اوپر انہوں نے جو ہیڈنگ منائی ہے نا اردو میں وہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں تین رکاوٹیں انہوں نے تصویر کی شکل میں نیچے بتائی ہوئی ہیں نمبر ون وہ خبیص گیرٹ ویلڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستہانہ خاکے بنوائے تھے دوسرے نمبر پر اس ناچیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور تیسے نمبر پر محمد بن سلمان کی اور تینوں کے اوپر کراس لگائے ہوئے ہیں اندازہ کریں آپ کہ یہ غیر محسوس طریقے سے کیا میسیج دیتے ہیں کہ گستہوں کے ساتھ اسے ذکر کریں اور اسے بھی اسی کٹیگری میں ڈالیں جو ان کا ایک شروع سے طریقہ واردات ہے اور انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم میسٹر سے نہیں پڑا ہاں جی کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا ایک مومنٹ سے پڑا ہے میرے نے بھی ایسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شہر ہی کوئی نہیں کس شکر میں بیٹھے ہو تم لوگ پرانی اپنی انہی خوابوں کی دنیا میں ہو باہر نکلو دیکھو کسنا دنیا بدل چکی اللہ کے فضل سے اور تمہارے جمعے کے خود پر سننے کا کوئی روادار نہیں ہے یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی اور میرے پہنچنے سے پہلے تین چار سو بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں ہاں جی اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے تو انہوں نے اس میں چار جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ پانچ کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں یہ باہر نکلے ہیں تو انشاءاللہ ہم تو ایسے گاگ کی انتظار میں تھے آگے ہیں اللہ کے فضل سے یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گومنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کریں وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گومنڈ ہے اللہ کے فضل سے میری سیکڑوں شاکرد اس کا محاسبہ کر کے دن دھیاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرح پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں اس کو فورا لگام دی جائے چار جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائیں نمبر ون وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے جس طرح کے باقی دو فتنے ہیں محمد بن سلمان اور گیرٹ ویلڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے اور تیسے نمبر پر مجھے انہوں نے ذکر کیا نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لانتی ہے نعوذ باللہ تم جس مسئلے میں بھی گھمانڈ رکھتے ہونا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے اوے توہٹے مرے بھی زندہ ہو جانا انجینئر دی ایک گالدہ جواب نہیں دے سکتے ہزاروں سٹوڈنٹس وہ چھاڑ دے ہو اللہ دے ہو بندے ہو آپ نکل بار ہزاروں سٹوڈنٹس یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے انہیں پتہ ہم ہار گئے تو پورا فرکہ ہی ہار جائے گا سمجھ آئی اگر سٹوڈنٹ کا مو ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا کون سا میں ابھی سامنے آئے ہوں بڑے کڑو زندہ یا مردہ کڑو باہر ہوں تو آڑے تھے برا وقت آیا ہے تو اسی تھے کہیں دیو مردے بھی زندہ ہوں نہیں کڑو باہر لے ہو سامنے تو کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس میں سے کوئی جواب دے دے گا نہ 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 سرکار ہمارے صحابہ اکرام علی مردوان پر جب برا وقت آیا غزوہ ہنین میں بارہ ہزار کا لشکر تھا صرف اسی بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے باقی سب چھوڑ گئے ایک متقبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آئے تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی سب تیتر بھتر ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر لیڈر ہوتا ہے اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چودہ صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا تو بڑوں کو نکالو ہاں لگواؤ ہوا انہیں چھوٹے چھوڑو یہ کس دن کام آنے ہے بڑے ٹھیک ہے تمہارا دعوی ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کی ہے بقول تمہارے تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا تو اپنے بڑے نکالو نا یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ نمازیں تمہارے پیچھے پڑیں چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر بھی وہ جھوٹا الزام اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا اور بھئی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو مجھے فرقہ کہہ رہے ہو فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں چلو فرقے کہتے ہیں مسجد لادہ سے بناؤ اسلامباد میرا دوسرا شہر ہے کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لئے ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے پھر دیوبنیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے موں میں ہڈی نہ جائے ان کو سکون نہیں آتا پھر اہل عدیس کے موں میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے شیعہ کے موں میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں کتے کی طرح لڑتے ہیں یہ میں پندرہ بیس سال سے دیکھ رہا ہوں پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں یعنی اگر بریلویوں کی دو پارٹیاں آگئی وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں ایف آئی آریں کٹتی ہیں تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے موں میں پہلے دی ہوئی ہیں اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہوں چلو ٹھیک ہے for the sake of argument نکالو اپنا بڑا بار بریلویوں کو شوق ہے نا نکالو مفتی منیبور ایمان صاحب کو حویظہ اللہ تعالی میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا آہ سیئی ہاں جو بندیوں کو بڑا گھومند ہے نا نکالو مفتی تکی عثمانی صاحب کو اہل عدیس کو گھومند ہے ساجد امیر صاحب کو نکالو شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نکوی صاحب کو نکالو میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا آئیں ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں ان ایشوز کے اوپر بات کریں اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو دو ڈھائی سو بندہ نہ دیکھتا ہو جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں جی بیٹھ جاتے ہیں کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شگیر جواب دیں گے تو آپ جواب دے شگیر جواب دیں گے اللہ دے وہ بندے ہو تو اسی رل کے نہ جواب دے سکتے اوہ میں تیری فرمایش پوری کر لگا انشاءاللہ رکھن لگا شاہے جیدہ تو جواب دےنا ہے اور ٹائم کیامت تک کی کوئی چیلنج نہیں ہے میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا میں نے چونکہ اتوار کوئی بولنا ہوتا ہے نا تو پہلی اتوار یہی آئی ہے تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک میں وہ کلپ آپ کی فرمایش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگوں اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے علمی جواب اہمی نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا تو اسی جواب اپلوڈ کر دے ہو جلوس کر دے ہو روم دے ہو پٹ دے ہو ساڑھی جگہ کٹ پہ گئی ہے اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار دو ڈائیسو بندوں کو لے کے انہوں نے بیٹھے بٹھائے کہ اتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں آپ زندگی میں ملیں ملاقات کریں اور تصویر کھچائیں اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں ہم نے کونسی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے کوئی پیری مریدی چورو کی ہے کوئی مزار بنائی ہے بھائی جگہ بھی قرائے کے اوپر ہے بھائی کوئی مزار نہیں بننا ادھر بے فکر رہے ہیں آپ تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں بچوں کو چھوڑیں تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزہ غلام آمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا اندازہ کریں اے بے شرموں جن کے ابوں نے اشرف لی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے ان کی اوقات کہ مجھے غلام آمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو بے شرموں تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹو رہے ہیں جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے قلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام آمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دیئے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی آپ نے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائیڈ پہ ایک وڑا چپس اندھا پیکٹ یہ کاردے بڑے ہو چپس اور انہوں نے ویڈیوز لاکھ انہوں نے چیخہ سننی ہے انجوائے کرنی ہے بس اس وڑا کچھ نہیں کرنا بس تو اڑا اتنے ہی کام ہے پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی داروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا اسے کسی کے کوئی دھونس نہیں ہے نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے ایف ایٹی ایف حفظہ اللہ تعالی ہاں ضربِ عزب حفظہ اللہ تعالی رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تو اسی آگے ہو آنے لی تھا آتے اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نون سٹیکٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پناہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تو اڈے گلو راجگے نے ہونا جو یہ کہتے ہیں کہ جیس کو ایجنسیوں نے لانچ کی ہے وہ میرے بھئی لانچ تو وہ ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں میں مان بن کے ہیں جس کے یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو اگر وہ ویڈیو ایڈز جلائے اسی سے نوے لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو تو یہ چار باتیں انہوں نے کی اور انڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاک کو لگام دی جائے تو یہ گستاک کا ان کا ہتھیار پرانا ہے ان کے جو عالی حضرت تھے نا ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ سو سال ہونے والے ہیں نائنٹین ٹونٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد عبریلوی صاحب کی بمطابق تیرہ سو چالیس ہجری اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مقادم فکر کو گستاخ ڈیکلیئر کر کے کافر ڈیکلیئر کیا کیٹاگوریکلی اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں احکام شریعت میں آمد عبریلوی صاحب اسے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں قادیانی شیعہ مختلف حرقوں کے نام لکھ کے ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا زبیہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور زبا کریں تو اروں نے جواب میں کہا کہ وہابی خوادیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں قادیانی ہوں قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا شیعہ ہوں نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے یہ سب کے سب لوگ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور زبا کریں تو زبیہ مردار ہی رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں واجب القتل ہیں البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے ہائے میں صدقے مونوکہ اندھن یہود و نصارہ دسو جنٹ اے تو اڑا وڈا باقی سارے پھر کہنوں یہود و نصارہ تو بطر سمجھ دا سی دسو جنٹ کون ہے پھر ملفوزاتِ عالی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی مصطفیٰ رضا خان نوری جن کی وہ مشہور نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اپنے بیٹے نے جمع کی ہے کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوزاتِ عالی حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ عالی حضرت نے خود پڑھا ہے اور انڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے ربائی سائیڈ پہ کونے میں لگا کے کہ یہ بڑا اچھا کام کی ہے اس نے کہ میرے جو ملفوزات ہیں ارشاداتِ آلیہ اقوالِ ذریع اس نے جمع کی ہیں وہ ارشاداتِ آلیہ آپ سنیں ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی دیوبندی اور اہلِ حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے انہوں نے کہا انہوں نے اپڑی نہیں پیون دی ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہلِ حدیث کی کیونکہ یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثلے گھر کے ہے ہاں یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہتے ہیں سیدھے کدھیک دوئے نو کافر نہیں کیا نہ سوئے دوئے چوٹے ہو فراڈی ہو دیکھو کیسا ننگا گیتا ہے تو انہوں پوری پاکستانی قوم انہوں نے پتا چل گیا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ ساروں کی تسلیح ہوگی جی نینی صاحب بیٹھتے ہیں نہیں مولویوں کے ساتھ دیکھو مولوی ہیں نل میں بیٹھا جائے اینی چھوٹی جی دیر اچھ میں چگیلات لے جائے نہ دے کفار کی مسجد مثلے گھر کے ہے اللہ کہتے ہیں نیسرہ عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد ہے اور اندازہ کرو کفار کی مسجد بھئی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے اللہ حضرت صاحب تو انہوں الفاظ دہ چناؤ بھی نہیں آمدہ کفار کی کونسی مسجد ہوتی ہے مثلے گھر کے ہے یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراں بس اس طرح بارے لئے آپ مسجد کے طور پر نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے تیسرا پوچھا گیا ان کی ازان اب ازان کی کیا ہے اسی طرح جانے تنہوں نے کہا ان کی ازان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں بس اس سے زیادہ ازان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے اب میں اشرف عاصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے چار ریفرنسز رکھنے لگوں حق چار یار کی نسبت سے بلکہ پنچ تن پاک کی نسبت سے پانچ ریفرنس رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ حق چار یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا جب میں پنچ تن پاک ہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی پنچ تن پاک کی نسبت سے اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو گستاخ کہتے ہو انجینئر کو قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کی ہے اب کہتے ہیں کتابیں وزل گئی ہیں آہے اور دار تھلے کتابیں بدل گئی ہیں کوئی مجدد آیا جنہیں تو انہوں دسے آگے تو آڑی کتابیں بدل گئی ہیں پہلے تھے کسی انہوں نہیں پتا لگا اے بھی میں تجھے تب یہ صاف کرنا ہوں کتابیں بدل گئی ہیں اللہ دے بندوں شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے ہاں وہ لوگ زندہ ہیں اوہ نوری یاد ہے نوری اوہ اللہ مناظرہ اچھے یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھو اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے وہ میں شروع میں کلیر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تو اڑا سٹرٹیجی دیتا سی پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقن روایت جو ابن ماجہ میں پوری سنت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو مجنون ہے پاگل شخص ہے نمبر دو نابالک اور نمبر تین سویاوہ شخص اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کہہ لینا دینا تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھونکنے کا لفت دارے میں نے استعمال کرنا ہے تو کہتے ہیں یہ شتحیات ہیں بزرگوں کی نہ سرکار نہ 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 شتحات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے کال تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہتے تھے جی منصور الاج نے کیا سی انا الحق اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے ہیں میں درسانگا تو آڑے باویانے ختم نبوت اتھے ٹاکا مارے ہیں اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہا جاتا ہے ہمیں دو قد ہو گئے تو یہ تو ہو گیا ان کا فارق یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاکیاں جو میں گنوانے لگا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو پاگل کب ہونا ہے نا عجیب و غریب نام رکھیں کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں پاگل کب ہونا عدیث تھے پاگلالی سنا رہے ہو نا تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہیں مجنون مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبیل اسلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں یہ تمثیل کے طور پر ہے اس کا سارا سازو سامان اس کے اونٹ پر لدہ ہوا تھا وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا اس کی آنکھ لگی اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا آنکھ کھلی اونٹ سامنے نہیں تھا اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کچھ چیز ہی نہیں ہے اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے اسی میں اسے اونگ آئی تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی بجائے یہ کہنے کے اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے نہیں شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑ چیز تھی رسول اللہ دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں اور یہ بزرگ بھی دیکھیں خاص آلت میں ہوتے ہیں پھر میں وہ خادم حسین رزوی صاحب والی بات کروں گا انہوں الکانہ جانو ہاں جڑا پونک دا جے نبی تے پونک دا جے تو آڑے بزرگ بھی نبی تے پونک کے گئے نے تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے ازار بارہ سو سال پونکیا سی بارہ سالیں اللہ تعالی نے کڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے سارا گن صاف ہو گیا جے بارہ سالیں انہوں نے صرف میمز بڑھنی ہے جے انہوں نے تو آڑی چیخہ لوگ سننے نے ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی دا کپ رکھ کے اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ دیکھیں وہ وہ اس کی بھی تو زبان لڑکڑائی ہے اگر مارے بزرگوں کی پھر میں یہ بات کروں گا یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے میں بریلویت دی دائیاں اکتی سال میں بریلوی رہا میرے تو وہ ڈاکڑا بریلوی ہے آٹھ بھی میں بریلوی پڑھ کے باہت ہے کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا منودس ہوگے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی ہاں جی اب وہ جناب پنچ دن پاک کی نسبت سے آپ پانچ حوالے لے لیں سب سے پہلے چشتی رسول اللہ ہائے مشہور زمانہ آپ ویسے حش بیست والوں نے اس واقعے کو چینجھ کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا ہے باقی سارا واقعہ ہوں جی لگے آجائے مولوین اکلی پوری جی ہوں دیجے وہ کہتے ہیں جی وہ مہین الدین چشتی المتوفا سکس تھرٹی تھری ہجری آپ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ نہیں ہم ایک ٹان حسنظان رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا بالے ان کا دعوی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا نا بھائی جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا اور کافر ہونے کی ورہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گی چاچی بھی گئی اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکا دوبارہ کر پھر مرید دوبارہ کر چاچو تیری چاچی گئی ہاں ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکا ٹوٹ جاتا ہے آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے تو آڈے بابے سچی موچی اپنے نامانے کلمہ پر آٹھتے اون ہی اون گے دیکھیں کتھے چک مارے جا کے میں چیکہ سنوے نہ دیا کہتے ہیں بعد اجتے کر لے بعد چھڑو پائی کیا سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمہ پڑھاتے تھے بے شرمو اپنے بابوں کو بچانے کے بیچے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہتے ہیں بعد اجت کر لے اسی اس طرح نہیں ہوتا توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے اس کو کہاں سے مرید کرے گا اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا اتنا چھیلا اتنا چھیلا اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے مدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہوگی ہیں نہیں واقعہ یہی غلط ہے ہے میں صدقے میں نے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا توڑے پچھلے ہزار سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں کتابیں چھاپتے رہے بزرگ کسی کو نہ بتا چلا وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا یہ میں جوک کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سیٹیفکیٹ لینے کی یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کلوانے کا وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا کہتے ہیں تعویٰ رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے آنا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا یار آلہ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جیڑی وامنو دسی ہے یہ تو سب مسلمانوں کو پتا ہے یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بہت پیارا فتوہ دیا ہے جو کہی کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا ایک کیڑی انہیں کوئی ایسی وڈی یہ پتا انہوں نے کیوں نے کہا کیونکہ میں آلہ حضرت نے وہ پھڑ لیا ہے ہائے صدقے آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیا کے بزرگ ہیں ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو انہوں نے آلہ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا ہے کہ ہشت بھی چشتیا کے بزرگوں کی کتاب ہے لہٰذا آلہ حضرت بری ہیں اس سے وہ تو پہلی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں تو ہمارے مجدد تو آلہ حضرت ہیں نا سرکار وہ چودھویں صدید مجدد نے ان پندر ہی ہیں ہاں ایس صدیدہ مجدد چاہیتا ہے وہ تو چودھویں صدید مجدد نے اور دوسرا آلہ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی انہوں نے فتاوہ رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی سبہ سنابل اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے لہٰذا آلہ حضرت کا کہنا کہ چشتیا کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ فارغ کیونکہ وہ عام بات تھی یہ خاص بات ہے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں سبہ سنابل مقبول ہے اور اس کے فارسی نسکے بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہم ایک ایک ریفنس لگائیں گے سو سال پرانے نسکے بھی موجود ہیں اس میں لکھا ہے چشتی رسول اللہ اور اس میں اینڈ میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خاجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں ہائے ہائے تو ہمارے ایک سٹوڈنٹ نیچے کومیٹس کیے ہوئے تھے اہے کمینہ ہی نکلے ہیں اپنے نادہ کلمہ پڑھایا کمینے کمینے ہی نکلے ہیں صحیح کیا ہے اس گالدی میں تائید کرنا تو واقعی کمینہ غلام نکلے ہیں چوٹیا اچھا وہ آلہ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے اب ان کے پاس کوئی بھاگ دے کا راستہ نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کہی ہے دفاع کر رہے ہیں بابیوں کے سامنے اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں آئے میں صدقے واہ 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 میں نے یہ اہمی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کٹ لو انہیں اس دعوت حق کے آگیا بند ماندنا ممکن نہیں ہے کیوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں یہ آخری بات تھی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں آپ احتجاج کریں اچھا انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنا سے سارے کٹھے اور تمہارے بزرگوں کا گاند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے دیکھو اپنا گاند خود صاف کرو میں نے تمہیں بتانا تھا ہمارے تو یہ پولیسی نہیں ہے کوئی احتجاج نہیں کوئی بینر نہیں کوئی جلسہ جروز نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہم نے کیوں کرنا یہ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں انجوائے کرتے ہیں وہ مجھے جسٹس وقار سیڈ صاحب یاد آگے جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا تو صبح و میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار پوری دنیا چال چال مچ گئے توڑے فیصلے نا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں بتا میں تو ریسلنگ دیکھ کے سوتا ہوں رات کو بلکل میں بھی جسٹس وقار سیڈ کی طرح وہ مشغول ہوتا ہوں میری بلا سے بھئی اللہ کے فضل سے یہ ٹینشنے تو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں ویسے تو میرے سامنے بھی ان کا کوئی بزرگ نکلائے تو میں ایک دفعہ پڑھوں لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ غیب ہو جائے مجھے کیا فرق پڑھتا ہے اچھا اب اس کے ساتھ امپلائیڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشب لتھانوی رسول اللہ اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے کیسے چپ کیے میں اچھا اس لیے رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشب لتھانوی رسول اللہ تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے ہائے میں صدقے دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گے اب ہاں کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے دیں گا تو اشرف جلالی جواب دا خواب میں بھی اس نے پڑا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑا اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکڑا گئی وہ اپنی ہوش میں تھا میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ میں بلکل ایگری کرتا ہوں میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا میں نے بابے کو کہا ہے بابی کو نہیں کہا بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑ رہا ہے تو بابے کا کام تھا بابے نے کہا کوئی نہیں تسلی ہے اس میں تسلی ہے کہ تیرا پی رشوالی ثانوی متب کر سنت ہے اس لئے تو اس کے نام کا کلمہ پڑ رہا ہے کیا شیان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑتے تھے کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ابو بکر ولی اللہ کہیں عثمان ولی اللہ کہیں عمر ولی اللہ کہیں علی رسول اللہ کچھ سی نے کہہ دیا وہ دارے سلام سے خارج burada زالموں تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے ہنفی بھائیوں کا ہاں اس کا جواب بھی چاہیے فتوہ چاہیے اس کے اوپر اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سیڈ بے اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں وہ اشریتھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے ہیں اب اس پہ بات کرنے ہی چھوڑ گئے ہو تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے علی بن عثمان حجویری البتوفہ فور سکسٹی فائی بھیجری المعروف داتا گنج بکش جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب لاہور میں مزار ہے ہم ان کے بارے میں ایک لاکھ ٹن حسن اظام رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں آپ کو نہیں پتا تو ٹھیک ہے پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات انہوں نے صحف اور سکر کے اوپر چپٹر باندھا ایک چپٹر نمبر فورٹین اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت دعود الاسلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منصوب کیا اور باجزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منصوب کر دیا نعوذ باللہ اور انہوں نے کہا کہ حضرت دعود الاسلام بھی تو ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی جو صحابی کا نام تھا اوریا اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے وہ ٹیمپرڈ تورات تحریف شدہ اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر ایک تو ہے نا واقعہ نکل کیا نہیں ریزل نکالا کہ وہ چھت پہ نہ آ رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی نعوذ باللہ حضرت دعود علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے اور کہا کہ سکر تو سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے نعوذ باللہ کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی زید بن حارسہ کی بیوی سیدہ زینب تو وہ حضور کو پسند آگئی تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی نعوذ باللہ اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے بزرگانے بیدین نے کر دیا اور یہ کتاب زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے چھاپی پیر کرمشاہ صاحب کا جو ادارہ ہے اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرمشاہ صاحب نے صفوں کے صفے کالے کی ہیں کہ یہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے اور ہمارے جو بابا جی خادم رزوی صاحب تھے نا جب تک وہ زندہ سے میرے گلوں نسے رہنے بہت ڈردے سی میرے گلوں اور پتہ سی انہیں چک وٹ لیا انہوں نے نیچی میفلیش کیا گلہ صحیح پیہ کرتا پر اس یہ کلانکار نہیں سکتے وہ کشو الماجوبی لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی کشو الماجوب اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے بول اب اس کے اوپر خادم رزوی صاحب کی زندگی میں دوہزار سترہ کے اندر ایک ہفتے میں سات لاکھ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی جواب نہیں آیا ہاں پہلی مرڈر ٹیمٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیلم میرے پہ اس کے بعد پہلی مرڈر ٹیمٹ ہوئی تھی ایک جواب آیا اسی میرے کول جواب نہیں آیا یہ بکواسیات لکھی ہوئی پیر کرمشاہ صاحب نے وہاں مقدمہ لکھا بڑی تعریف کی لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے اسی پیر کرمشاہ نے زیاؤل قرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی اس میں جب صورت الاحضاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستا خانہ واقعات داخل کر دی ہیں جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید بن حارسہ اور نبی الاسلام سے متعلق وہی واقعہ جو کشن مجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے اور کشن مجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے ان دسوں کافر کےڑا جنہیں سازش کر کے کتاب بھی چپایا ہے کتنی دونمری اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی اور اگر پتا تھا تو منافقت کی جس میں میں کہتا ہوں کہ آلہ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ آلہ حضرت کا علم غیب فارق کہ سبہ سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہے ہاں اور غوث وقت کا علم غیب فارق باقی دے شاہی کوئی نہیں اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارق اب مجھے بتائیں میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو انہوں نے میرے سر کی قیمتی رکھنی ہے نا ہاں اس کے سر کی بائیس کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے وہ خود قتل کرے اپنی جذبہ ایمانی پر میں اس کو پانچ لاکھ روپے انام دوں گا پانچ لاکھ روپے آپ انام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قدل کرے گا سو فیشت میں اعلان کرتا ہوں سو فیشت میں اعلان کرتا ہوں تو کیا ملے دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں بے پست ہوتا ہے نہیں میری تو اکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں ہاں مجھے تھنڈا کرنا ہے نا تو بس چپ ہو جاؤ ہاں ورنہ بولو گے تو میں منجی ٹھوک آنگا ہاں ازین ہی چھ رکھنا میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں بالکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں ہاں جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا غریب نواز لوگ ہوتے ہیں تو اڑے غریب نواز تھے جا لینے غریب نواز بیکھنا تیتے آؤ سیکڑا مندینوں اپنی جیب دکھائی دے اور پچھلے دس بارہ سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور کسی پہ احسان نہیں ہے اپنی آخرت کی فکر میں ہے صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بخ بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا مدرسہ کوئی نہیں بنایا مسجد کوئی نہیں بنائی کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کے جو میرے اوپر لگا سکو اللہ کے فضل سے اچھا اب یہ واقعہ کشور مجوب میں لکھا ہوا ہے ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہوا ہے اب کیا جواب دیں اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی الاسلام میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاتی اللہ اکبر ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ مسلم میں بھی تو اس رنگی حدیث ہے اسے تم کیوں نہیں گستاک کہتے اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے سامنے سے کوئی عورت گزری اچانک حضور کی نظر پڑی آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامہرم عورت پر پڑے اچانک پڑ جائے وہ فوراں ہٹا لے یہ لکھ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراں ہٹا لوں اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ فوراں اپنی بیوی کے پاس جائے اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ سیدہ زینب کے اللہ کے بندو اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی نعوذب اللہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خاند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی وہ عورت واپس آکے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی فیر اوناسی ہے اے واقعہ توڑا کشل مجوب اللہ یہ بے شرم لوگ احادیث کا مزاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر اس لیے میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے ہیں اور اگر زندگی میں ایک دہوی تُو نے غور کر لیا میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نام اے بابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جو آج جگہ جگہ آواز بلاند ہو رہی ہے اور اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانے بند the damage has been done ہاں جی اچھا یہ دو حوالے ہوگے جی تیسرا حوالہ وہ بھی کشن ماجوگ کے اندر لکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی ہو جی یہ نبی نو کہندہ نے کہ مر کے مٹی ہو گیا ہے میں دسنا کون کہندہ ہے تو اڑے وڑے کہندہ نے ہاں کشن ماجوگ میں لکھا ہے اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرہ تلالعولیہ والے فرید الدین اتار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پر کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اچھا وہ فرید الدین اتار جو ہے اس نے بھی نکل کیا وہ کشن ماجوگ میں بھی ہے کہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں ہاں جی اور شرم آئی کشن ماجوگ کے ترجمے والے کو نا اس نے پتا کہ لکھا استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں کڈی شستہ اردو استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا سنا دھانچا لیکن تذکرت الولیاء کے ترجمے انہوں نے بلکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں استغفراللہ گھبرا گے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے یہ امام انیفہ پہ بھی جھوٹا ہے ابن سیرین پہ بھی جھوٹا ہے انہوں نے اپنے بابوں کو ہونچا کرنے کے لئے جھوٹے خواب منصور کر دی تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبیل اسلام کی سنتیں جمع کریں گے نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لئے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہیں نا حضو بللہ یہ کس بدبخت کا عقید ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں اور ایک کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے ہیں میں تو آڈے تو وڈا بریلوی رہا کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبیل اسلام کے برطن سمیٹ رہے ہیں آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں آپ کی لاتھی سمیٹ رہے ہیں یہ بات کرتے ہیں تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں اللہ کے بندوں ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام وہ لاتھی کے سارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے دیمک نے لاتھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلمن حیکل سلمانی تعمیر کروا رہے تھے نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی ابودود میں حدیث ہے ابن ماجہ میں بھی مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے اس حدیث کے پر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسپٹ کیا لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلماس ستر سال کے بعد بھی اللہ نے پروٹوکول دی ہے یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے بارل یہ حدیث ابودود والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن فوت ہوئے اسی دن قیامت قائم ہوگی تم جمعہ کے دن مجھ پر کسر سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اچھا اب صحابہ اکرام نے عرض کیا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی دیکھیں کوئی ٹو نانٹی فائف سینی لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا آپ نے کوئی غصہ نہیں کہا آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی ارضی انت اکلا اجساد الانبیاء بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے اچھا جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں جس طرح ہمارے استاذ شیخ زبیلی زی صاحب یا امام بخاری ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تستر میں تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے اور یہ روایت شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاة علیہ النبی میں بھی دروشی والے فضائل میں بھی یہ نکل کی الحمدللہ تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم عطر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو تمہارے بزرگیے کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے ہیں تین عوالے ہو گئے چوتہ عوالہ بھی تذکرت العولیہ سے شیخ فرید الدین اتار اور کچھ حصہ اس کا کشور مجھو میں بھی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعوام شعنی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے چلیں اس میں تو گزا لیں گے کہ وہ با خدا دیوانگی دکھا رہے تھے سعاد کا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو یہ دین سیکھیں ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھنے والوں پر اللہ کی لانت اس کا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں تمہارا عشر ہی نہیں لوگوں کے ساتھ ہو اور ہمارا عشر اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے جانسار اہل بیت خلفہ راشدین کے ساتھ ہو آمین پھر اس پہ نہیں رکا وہ یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاغ زبان کو لگام دی جاؤ تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں آگے بکواس کرتا ہے لوائی آغم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اہت تنکھنگا نہیں دینا کسی نے اب فریض الدین اتار کو پتا چل گیا پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے اور علی اجویری صاحب کو بھی پتا چل گیا دونوں نے لکھا کشور مجوب میں انہوں نے لکھا تذکرد الولیاء میں انہوں نے لکھا نہیں اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے مو سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا اوہے لانتیو اوہ بے شرمو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے ہاں اوہ چھنڈا بھی ہے ایک بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے ہر دھوکہ باز کے لیے ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدانِ محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہہ رہے گا آ جا ہے تھے فلانے بزرگ تو ادھے تھلے آ اوہے ایسی لیوال حمد دی کال کر رہے ہیں جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باپے تھے شاہ ہی کوئی نہیں بازید کو بچاتے بچاتے اب پتہ نہیں بازید نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا ہو نہ کہا ہو میری تو جتی نبی پرواہ نہیں جائے میں کسی نبی سمجھ دا جائے رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم ہم دردی رکھتے ہیں اپنے دل میں تو اپنے ایمان سے گئے سیدھی سی بات ہے بازید کو بچاتے بچاتے اپنے ایمان ہی فارق کر بیٹھے ایک ٹن حسن ازان رکھتے ہیں چلو کسی نے کتابوں میں ڈال اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں وہ ہم لے لیں گے وہ کیوں لے لیں گے وہ قرآن و سنت بھی پہلے ہی موجود نے جان چڑھا ہوئے نا کتابوں دو اور اس کا نام ہے بایزید بستامی ہائے میں صدقے کہنے دے تھی بایزید نام ابو یزید جائز ہے رکھو نہ اپنے بچے آنے آج زید تو آڑے پتر جو سکول ہیں جانتے لوگ کہنے یزید آگیا ہے جو چھٹی میں لے تو لینڈز ہیں کہنے یزید آبا آگیا ہے بایزید بستامی دیکھ بایزید کیا کہتا تھا تیرے بابوں کی کنیت بایزید اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے وہ کہتا ہے امام جعفر کا مرید تھا اے امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو شزید رکھی ہے دیکھ ایک تیرہ امام ہے بایزید بستامی ٹو سکسٹی وان ہجری میں مرے وہ اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری یہ بھی ٹو سکسٹی وان ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کی کنیت ہے ابو الحسین اور مسلم شریف ان کی عدیس کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں دیکھ بایزید کی میمز بن رہی ہیں اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملے آج مسلم شریف مسلم شریف ہو رہی ہے ہاں کیونکہ میرے امام مسلم نہیں لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبیل اسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی ہاں میرے امام مسلم نہیں لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا ہاں جی اسیے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے باوے ہے ہی کوئی نہیں صلو علیہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد وصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین